اللہ محبوب قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے ولی اللہ کا جو ہمارے ہاں بھی قومہ نے یہ لفظ ولی اللہ فلاں ولی اللہ ہے پھر ہم نے ان کے درجات بنا دیئے لیکن ولی اللہ کی جو دیفینیشن پبلک میں مشہور ہے وہ دیفینیشن غلط ہے پبلک ولی اللہ کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بزرگ ہوں سفید ریش ہوں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں خرامہ خرامہ چلتے ہوں اور ان کے ہاتھ پہ عجیب عجیب کرتب ظاہر ہوتے ہوں اور جو یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس کو ہاتھ لگا دیں وہ ٹھیک ہو جائے اس طرح کی چیزیں تو قرآن جو ولی اللہ کو دیفائن کرتا ہے اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا سنو خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ ہمزہ داؤں گے یہ کون لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح تھا وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ گناہوں سے بچتے تھے تو ولی اللہ کی ڈیفینیشن قرآن نے یہ بیان کیے کہ ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو توحید پرست ہو ختم نبوت کا قائل ہو تقدیر پر ایمان کا قائل ہو آمنوں کا مطلب استلاحی ایمان جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں جو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اس کو جو عقیدے سکاتے ہیں تو وہ عقائد ہوں اس کے اور عامال میں کیا ہو گناہ سے بچتا ہو برائی سے بچتا ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو ولی اللہ ہیں تو یہ نارمل لوگ بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی سلسلہ ضروری نہیں ہے کہ فلان سلسلے میں ہی وہ پیدا ہوں گے یہ تو یہودیوں کا عقید ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ فلان سلسلے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا لیکن عوام میں یہ ہے کہ یہ کوئی سلسلہ چلا رہا ہے فلاں کا بیٹا ولی اللہ پھر اس کا بیٹا ولی اللہ پھر وہ گدی نشین پھر اس کا بیٹا گدی نشین تو ولی اللہ کوئی بھی شخص ایک نورمل آدمی بن سکتا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جو بھاگ رہا دوڑ رہا ہے سویمنگ کر رہا ہے جو جناب باکسنگ کر رہا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانی بھی کی ہے صحابہ میں بات صحابہ پہلوان تھے سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے حالانکہ صحابی تو سب سے پہلے ولی اللہ ہوتا ہے لیکن آپ آج کے ولی اللہ کو دیکھو اگر کوئی دوڑنا جوگنگ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ تو ولی اللہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ولی اللہ کا تو مطلب کوئی چادر اڑ کے بیٹھا وہ کہیں پہ تو عوام میں جو ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے وہ جاہل عوام میں جو عام لوگ ہیں ان وہ غلط ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک نورمل آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے یعنی اللہ کا دوست بن سکتا ہے وہ کیا ہے کہ جو شریعت کو فالو کرے تو صحابہ اکرام شریعت کو فالو کرتے تھے میدان جنگ میں بھی نظر آتے تھے تحجد میں بھی تھے اور غیروں کی زبانیں بھی سیکھتے تھے علم حاصل کر رہے تھے علم کو فروغ دے رہے تھے تو اس لیے کوئی بھی شخص جو ابنورملٹی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کا واسطہ اس کو کم اس کا ماں ولی اللہ بلکل نہ سمجھیں جو نورمل آدمی ہیں وہی ولی اللہ ہوتا ہے بشرت ہے کہ وہ شریعت کے حکام کو پوری طرح سے فالو کرے اور جو شریعت کے حکام کو فالو کرے گا وہ معاشرے کا نورمل فردی ہوگا ابنورمل ہو نہیں سکتا وہ ابنورمل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ جو آج کل ایک عجیب سا ولی اللہ کا تصور آئے بھائے بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ ہی نہیں رہے پولیس ساری اٹھانے کے لیے چلا ہی نہیں جا رہا ان سے کیونکہ چلنے پھرنے کے وہ بیچارے قابل نہیں رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے اس ٹائپ کی چیزیں ولی اللہ نہیں ہوتی باقی استلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قلندر غوث اور قطب عبدال یہ استلاحاتیں ان پر پڑھنے کی عوام کو بلکل ضرورت نہیں ہیں ان چیزوں کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ محبب